پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کرتے ہیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ یعنی ممبر کے قریب بلایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین یعنی ممبر کی ہو گیا کہ پہلی سیڑھی پہ جیسے قدم رکھا تو فرمایا آمین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے ارز کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آدت شریفہ تھی کہ خلاف معمول جیسے کو بات ہوتی تھی تو فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے تھے اور ظاہرہ کی اس سے دریافت کرنے میں ہی قصب علم ہوتا تھا اور یہی اخذ علم کا شاندار طریقہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما کہ اس وقت جبری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے تھے جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو میں نے کہا آمین اور جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین اور جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جامیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے تو میں نے کہا آمین تو کہا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضرت شیخ نے نقل کی اور اس کے بعد فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے کیا علمی اور تعلیمی باتیں ہمیں ملتی ہیں فائدہ اس حدیث میں حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بدعائیں دیئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی اول تو حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقرب فرشتے کی بدعائی کیا کم تھی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بدعائی بنا دی وہ ظاہر ہے یعنی گویا ہے کہ وہ آمین سے اور زیادہ پخت گیا گئی اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزیں بجنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں وانا حلاکت میں کیا تلدد ہے دور منصور کی بعض روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین جس سے اور بھی زیادہ احتمام معلوم ہوتا ہے دیکھئے اول وہ شاہد کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کے بخشش نہ ہو یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزار جائے اور رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جللہ شانوں کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کتائیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کے مغفرت کے لئے اور کون سا دن ہوگا اور اس کے حلاکت میں کیا تعمل ہے اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراوی ان کو نیایت احتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کسرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں کیونکہ اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا فضل کر دیں گے دوسرا وہ شخص کہ جس کے لئے بدعا کی گئی بوا ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے اور بھی بہت سی رہایت میں یہ مضمور وارد ہوا ہے اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر دروشیف کا پڑھنا واجب ہے یعنی واجب ہے اگر نہیں پڑے گا جان پوچھ کے تو گناہ کبیرہ ہے حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے بعض آدیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے بخیل تر ہے یہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھیجتا نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا حتی کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں تو فرمایا کہ اس کے لئے وعید ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا یعنی جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کے اس پر صلاة و سلام نہ پڑے تو فرمایا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھنا نصیب نہیں ہوگا محققی علماء نے ایسی روایات کی تعاویل فرمائی ہو مگر اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ دروشی نہ پڑھنے والے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر تقریر ان کا احسان یعنی احاطہ کر سکیں اس قدر آپ کے احسانات ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ہم سے تعریف کروایا وانا ہم تو اللہ کو کہاں جانتے تھے اللہ کی علویت کا تعریف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کروایا ہے تو آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس مخلوق کو خالق سے ملا دیا اس مملوق کو مالک سے ملا دیا اس مرزوق کو رازق کا پتہ دے دیا تو اس سے بڑا محسن کون ہے اب اس محسن کا نام آئے اور آپ جو عزرہ عقیدت و محبت ان پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعائے خیر نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا جفاکار ہے اور جفاکار کے لئے ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی کوئی راحت نہیں اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک تو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے کہ رمضان بالکل اپنے آخری جو ایام میں ہے تو وہ تیزی سے گزر رہے اتقاف کی دن ہم گزر رہے ہیں اور اگر اس میں بھی اللہ سے توبہ معافی کر کے اور خدا کو منع کی اپنے لئے دنیا کے اندر بخشی کا فیصلہ نہ کروا لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ بخشی کے لئے ایک اور ایسا لامہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کھولم کھلا جو بخشی کے فیصلے فرماتے ہوں یہاں تو رمضان کی ساتوں میں چوبیس گھنٹے اللہ تبارک و تعالی یہی اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ حل مم مستغفرین فاغفرالہ حاضرین بڑھ چڑھ کے ان عامال خیر کے اندر لگے رہیں اور سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو اس رمضان کی مہینے میں منا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں کیونکہ وہی ہمارے موسنی آزم ہیں جن کے احسان کے نتیجے میں ہم نے اپنے رب کائنات کو پیچانا آمین یارب العالمین